موسیقی 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 بہتری مرہم وہ روئیہ کی مہم یعنی آپ اگر اچھا روئیہ رکھتے ہیں اور فسیلیٹیٹ کرتے ہیں آسانی پیدا کرتے ہیں خوش رہتے ہیں خوش رکھتے ہیں تو یاد رکھیں آپ کا رشتہ بڑا مضبوط ہوتا ہے رشتہ ان لوگوں کا مضبوط ہوتا ہے یہ بیویوں کے لیے میری سوڈیشن ہے تمام کی تمام ہماری بہنیں جو ہمیں سن رہی ہیں یاد رکھیں جو عورت اپنے ہزبنڈ کی خامیوں کو دبا نہیں چپا نہیں سکتی نہ اس رشتے میں بے برکتی پڑ جاتی ہے یہ آپ بہت صحیح بات کریں میں نے بڑی جگہ پہ دیکھا بے شمار کیسز میں دیکھا میرے پاس کانسلنگز میں بے شمار بی بی آئیں اور جن کے رشتے خراب تھے اور بڑی خطرناک حالت طلاق پہ تھی میں نے انہیں کہا جی جو آپ مجھے بتا رہی ہیں آج اس سے پہلے آپ نے کتنوں کو بتایا آپ سن کے حراؤں گئے 99% نے کہا کہ یہ باتیں تو ہم نے بڑوں کو بتائی ہیں اپنے رشتوں میں کتنوں کو بتائی ہیں ان کے رشتوں میں کتنوں کو بتائی ہیں اپنی فرنڈز کو بتائی ہیں جن خامیوں کے بہت سے گواہ ہونا یاد رکھیں ان خامیوں کو چھڑوانا یا چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے بانا کدسیہ کا وہ بڑا خوبصورت جملہ اور اس سے ملتی جلتی بات نیجل بلاغہ میں بھی ہمیں ملتی ہے کہ آپ کا ایک اچھا دوست ہے اس دوست کو اپنانے سے پہلے قبرستان بنا لیں تاکہ اس کی خامیوں کو وہاں دفن کیا جا سکتے اب دنیا کا اتنا پاک صاف اتنا خوبصورت رشتہ میاں بی بی کا رشتہ جس کے نتیجے میں پوری نسل تیار ہوتی ہے اور آپ اگر خامیوں کو کمیوں کو کتائیوں کو چھپا نہیں سکتے ان کی تشہیر کرتے ہیں ان کو ایڈورٹائز کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں بلکہ پھر شفاق صاحب یاد آتے ہیں جب لوگوں کے پاس کہنے کو بات نہیں ہوتی تو گیبت زیادہ ہوتی ہے گیبت کرتا ہی وہ ہے جس کے پاس کرنے کو بات نہیں ہے جہاں بیٹھے آپ اگر اپنے لائف پارڈنر کی بدییں خامییں برائیں بیان کرتے ہیں تو یاد رکھئے رشتے میں برکت نہیں رہے گی اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ جو نیکسٹ والا ہمارا پارٹ ہے یہ بڑا کلاسیکل سا پارٹ ہے میں نے آج تک بہت اچھا پکانے والی آج کیونکہ شیف بھی ہماری بہت اچھا پکانے والی اور واقعی جن کے ہاتھ میں زائقہ ہے ایٹی پرسنٹ میں نے ان کے گھر بچتے دیکھیں سیف ہو جاتے ہیں کیونکہ چاہتے نہ چاہتے کھانا ایک ایسی چیز ہے جس کی ضرورت مرد کو ہوتی ہے اور سارے کھانے کے دیوانے ہوتے ہیں کھانے کی تعریف ہوتی ہے میں کہتا ہوں جی جس کو زائقی کے پہچان نہیں بھی ہے نا صحیح طرح جب کھانا آتا ہے نا تو وہ بھابی بہو اس کے ہاتھ کی تعریف کرنی پڑتی ہے سو یہ میں نے ایک فطرتی طور پر دیکھا ہے جو سگڑ ہے جو گھر سنبھالنے والی ہیں جو گھر کو مینج کرنے والی ہیں جو اچھے سے پکا لیتی ہیں جو گھر کو لے کر چلتی ہیں ان کا گھر زیادہ بچتا ہے بنسبت اس کے اگر یہ ہنر نہیں ہے اگر یہ ہنر ہے ہی نہیں تو پھر بڑا خطرہ ہو جاتا ہے کہ آپ گھرداری میں یقیناً ویک ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ کمنٹ پاس کی جاتے ہیں میں ایوریج کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں جو میڈل کلاس ہے اپر میڈل کلاس ہے اور ویسے ایلیٹ کلاس میں تو گھر پہ شیف ہوتا ہے وہاں یہ شاید ڈول اپلائی نہیں ہوتا لیکن خوبی والی عورت سب کو اچھی لگتی ہے اور بالخصوص اگر اس کی خوبی کردار کے ساتھ ساتھ اچھا پکانا اور گھر کو سنبھالنا ہے تو وہ کس کو بری لگے گی سب کو یہ اچھی لگے گی اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے یاد رکھئے دنیا کے ہر بندے کو اور یہ میں اس بات کو کہنے سے پہلے اس ریسرچ کو اور اس کتاب کا نام بھی لینا چاہوں گا کتاب کا نام ہے منزہ فرم مارس یہ جان گریر کی کتاب ہے اور ون آف دی اتھنٹک کتاب اسے مانا جاتا ہے میہ بی بی کے ریلیشنز پر عورت مرد کی نفسیات کے اوپر ومن آر فرم بینس کمال کتاب ہے اس کتاب کا 46 لینگویجز میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بھی کبھی ہمارے مفتیان بیٹھے ہوتے ہیں تو فرہ فوری طور پر کہتی ہے کہ عورت کو تو سیکیورٹی چاہیے یہ بات فرہ کی نہیں ہے یہ دنیا کی ہر عورت کی نفسیات میں ہوتا ہے کہ مجھے پروٹیکشن چاہیے مجھے سیفٹی چاہیے مجھے کوئی سنبھالنے والا چاہیے مجھے کوئی پیمپر کرنے والا چاہیے مجھے کوئی چھاؤں چاہیے اور اگر ان سارے جملوں کو میں حدیث میں لے کے جاؤں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں نکاح عورت کے لیے قلعے کی طرح جس طرح قلعے میں کوئی محفوظ ہوتا ہے جو نکاح میں ہوتا ہے وہ بالکل قلعے والے کی طرح محفوظ ہوتا ہے قرآن میں نہیں کہا رجال و قوامین عورت مرد ہیں وہ نگے بان ہیں ایک درجہ اوپر ہیں درجہ اوپر ہوتا وہ ہی ہاتھ اوپر رکھے گا اب ہوتا ہے سیجی کہ عورت کو تو پرٹیکشن چاہیے مرد کو کیا چاہیے کبھی آپ نے سوچا دنیا کے ہر مرد میں تقریبا ہر مرد میں ایک وارئر چھپا ہوتا ہے ایک جنگ جو چھپا ہوتا ہے ایک اچیور چھپا ہوتا ہے وہ کہینا مطلب کہہ لیجئے اگر رکشے والا شام کو باتیں کرتا ہے اپنے بچوں سے فیملی سے بیٹھ کے اج بڑیاں سواریاں بیٹھتی ہیں سنجی آج تھے میں ہزار پر کمال ہیں یعنی اس کے ہاں بھی ایک اچیور پایا جاتا ہے اچھا ایک ایسا بندہ میں لیکچرز دیتا ہوں میرا دل کرتا ہے میں گھر آؤں تو میں بیگوں کو بتاتا ہوں جی آج میں نے فلانے بڑے کارپیٹ ڈروپ کے سینئر مینجمنٹ کو ایک لیکچر دیا ہے اور اگر سامنے والے سے جواب مجھے آئے اچھا جی ٹھیک ہے تو میری ساری کی ساری وہ جو محنت تھی اور جو میں نے کمایا وہ مجھے داد نہ ملی تو لگا میں فیلیر میں شلا گیا دنیا کی ہر مرد کی بڑی بنیادی ضرورت وہ داد وہ شاباشی وہ اکنالجمنٹ ہوتی ہے اگر اسے نہ ملے تو وہ دوری محسوس کرنے لگ پڑتا ہے سو ہر مرد کو گھر آ کے بتانے کا شوک ہوتا ہے آج کا پروگرام بڑا اچھا ہو آج میں نے کلام بڑا اچھا گیا ہے افران بھئی ایسی ہے کہ نہیں اور اگر آپ کا لائف پارٹنر سننے والا نہیں ہے داد دینے والا نہیں ہے میں بلکہ کہتا ہوں کہ کبھی کبھی نہ ہمیں اینکرز کی طرح جھوٹا یوں یوں کرنا بھی سیکھ لینا چاہیے کیونکہ ہمیں اینکرز کو سمجھ آرہا رہی ہو لیکن ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں جی بالکل ٹھیک ہے سرحل آرہے ہوتے ہیں یہ جو ایکٹ کر کے بھی ہے اس سے بھی گھر باج جاتا ہے لیکن اگر آپ اپنے لائف پارٹنر کو اکنالج نہیں کرتے آپ اس کی صلاحیت کو نہیں مانتے آپ اس کو اس کو دل سے داد نہیں دیتے اور آپ اس کے سپورٹیو نہیں ہوتے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو یاد رکھئے آپ کا رشتہ جونس ہے وہ خراب ہو سکتا ہے رشتے کو بچانے کے لیے نبھانے کے لیے ساتھ چلانے کے لیے یہ بڑے چھوٹے چھوٹے حصول تھے اور آخری بات کیا کہ یہاں میں بات ختم کروں گا رشتے بچتے ہیں خوف خدا سے جب آپ کے پاس یہ یقین ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا آنا ہے میں نے بھی رب کے دربار میں کھڑا ہونا ہے اس نے بھی کھڑا ہونا ہے اور اس چاہد میری چلاکی نہیں بولے گی میری کوئی سمجھداری نہیں میرا آئیکیو نہیں بولے گا بلکہ میرے جسم کے عذاب ہو لیں گی بے شک اور ست سامنے آ جائے گا جس کو خوف خدا ہے وہ اپنے رشتے کو بچاتا بھی ہے نبھاتا بھی ہے اور میری بہنوں سے گزارش بھی ہے کہ اگر ایمان والے ہیں تو پھر سبر بھی کریں کیونکہ رشتوں کو لے کر چلنے میں سب سے بڑا رول اگر کوئی ہے نا وہ سبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اس پر ایک پورا سیشن ہم کریں گے لیکن سبر والے گھروں میں جہاں سبر پایا جاتا ہے فی میلز میں وہاں رشتے بچ بھی جاتے ہیں اور نبھ بھی جاتے ہیں پنجابی کا ورڈ ہے اور کسی مقام پر پہنچ بھی جاتے ہیں کل انشاءاللہ ہم بات کریں گے ہزبینڈز کو کون سی چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جن پہ عمل کرنا چاہئے تاکہ ان کا ریلیشن ان کی بیویوں سے اچھا ہو سکتا ہے بہت کس سے زبادہ سو بریک لیں گے آپ ایک اور بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ سے مل رہے ہیں نور رمضان ٹاسکرشن ٹاسکرشن